ہم میں سے کوئی بھی اس تخت میں نہیں بیٹھے گی سلطان بننے کے لیے کرن جوہر کی موزڈ اپ ڈیٹ مووی تخت کی پہلی جھلک سامنے آگئی ہے ٹیزر کے ساتھ ہی فلم کی لیز ڈیٹ کی گھوشلا بھی کر دی گئی ہے اس میں رڑبیر سنگھ، کرینا کپور خان، آلیہ بھٹ، وکی کوشل، بھومی پیٹنے کر، جانوی کپور اور رانیل کپور جیسے کلاکار نظر آئیں گے دھرما پروڈکشن نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس میں بیچ و بیچ میں ایک آلی شان تخت رکھا ہوا ہے اس پر سوریہ کے بیچ میں شیئر کیا کرتی بنی ہوئی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر اگر آپ ہمارے پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں تخت کے چاروں طرف مشال جل رہی ہے اور بیگراؤن میں آواز آ رہی ہے مغل شہزادوں کے لیے تخت کا راستہ اپنوں کے تابوت سے ہو کر جاتا تھا اگر یہ راستہ محبت سے ہو کر جاتا تو شاید ہندوستان کا اتحاس کچھ اور ہوتا اب بات کر لیتے ہیں تخت مووی کی ریلیزنگ ڈیٹ کی کہ یہ فلم سینیما گھروں میں آپ کو کب دیکھنے کو ملے گی تو یہ گیار آگست دوزار چوبیس کو آپ کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تخت مووی کو کرن جوہر ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور ہیرو یز جوہر و آپور و مہتا کے ساتھ مل کر پرڈوز کر رہے ہیں اگر بات کی جائے اس فلم کی کہانی کی تو تخت مغل اتحاس کے دو بھائیوں کی کہانی ہے اورنگ زیب اور دوارہ شکو دونوں شاہ جہاں کے بیٹے تھے دوارہ شکو بڑے اور اورنگ زیب چھوٹے ان دونوں میں شاہ جہاں کی وراسہ سمالنے کے لیے اور مغل تخت کے لیے جنگ ہوتی ہے تخت کی اس لڑائی میں جیتا کون ہے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن اورنگ زیب کی جیت کا تخت ایک مغل پریوار کی لڑائی کی کہانی بہت زیادہ دلجزب ہے فلم میں کرینا کپور رڑبیر سنگھ کی بہن کے کردار میں دکھائی دیں گی کرینا کپور مغل شہزادی جہارہ کے کردار میں دکھیں گی جہارہ ایک لیکھکہ تھی اور مغل سلطنت کی زیادہ تر کہانیاں اور دوارہ اورنگ زیگ کے ساتھ ان کے رشتوں کا زکر ان کے دستویزوں میں ملتا ہے تو آپ سب ہی لوگوں کو تخت مووی کا کتنا زیادہ انتظار ہے آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسی فلم سے لیٹڈ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو اپنے اسی چینل پر جان کاری دے دوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جہن